اگر کسی بزرگ کا لقب گھوڑے شاہ ہے یا کتیاں والی سرکار اس طرح سے تو وہ کاماں والی سرکار اور بھی بھولو نا تین چار بھولو تو لکھے یہ اتنے ہوئے ہیں تو وہ ہے ابو حریرہ جو لقب ہے تو وہ تو بلیوں والا ہے اصل موسکا لقب کا نام تو جبکہ خود نبی اللہ اسلام نے یہ لقب ان کو اتا فرمایا تو پھر ہم کیوں نہیں کہا سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ نبی اللہ اسلام نے حضرت ابو حریرہ کو بلیوں والی سرکار نہیں کہا وہ تو بلیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے تو نبی اللہ اسلام نے ان کو فرمایا ابو حریرہ اور یہ صرف آپ علیہ السلام کا نہیں ہے حضرت ابو حریرہ کے لیے نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے تو جھاڑا بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ نے فرمایا اٹھ ابو تراب اے مٹی والے تو یہ مٹی والا یا بلیوں والا اس پانٹہ بھی اسے تھے کتوں والا تو کوئی بھی نہیں ہے سر تو بلیوں والی سرکار بنا لیں آپ کتوں والی نہ بنائیں کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جبریل اللہ اسلام نبی اللہ اسلام کے گھر کچھ دن نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ السلام آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا پلہ تھا ظاہر ہے دوسرے دروازے نہیں ہوتے تھے نا تو اس خالی پردہ ہی لٹکایا جاتا تھا تو جانور گھروں کے اندر بھی آ جاتے تھے تو ہم تو اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے جس گھر میں کتہ ہو تو آپ اس کو نکالیں تب ہم آپ کے گھر میں آئے گے آندہ کے لیے یعنی اس چیز کا ہے تو نبی اللہ اسلام کی چرپائی کے نیچے کتہ ہو تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے اور نبی اللہ اسلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے آپ کو جبریل کے آنے سے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تو کتے سے تو نبی اللہ اسلام کو اس حوالے سے تکلیف ہوگی لہٰذا کتوں کے ساتھ اپنی نسبت ان نہ جوڑے انسان تھوڑے ہیں انسانوں کے ساتھ کوئی انسانہ والی سرکار بھی ہے بندے علی سرکار تو میرے حالے یہ ہونا چاہیے کتوں کے ساتھ نہ کریں ہاں بلیوں علی سرکار رکھیں چوزوں علی سرکار بتخوں علی سرکار بے شک رکھیں اور ہمیں کوئی ارج نہیں ہے رکھیں لیکن وہ ایسے جانور جن کو نیٹوریس کے طور پہ اسلام میں پیش کیا گیا ہے ان سے آپ پچھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس برطن میں کتہ مو مار جائے سات دفعہ اسے دو تو اب اتنی چیزیں جس کو پتا ہو وہ اپنا نام خود تو کتوں علی سرکار نہیں رہ سکتا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلامباد ہائیوے کے اوپر ایک مزار تھا اب تھا ہو گیا پہلے ہوتا تھا پتہ نہیں میری لیکچز سن سن کی انہوں نے بورڈی اوڈ اٹھا دیتا ہے اس کا نام تھا سید پگیار حسین شاہ پگیاری کتہ ہوتا ہے نا ارسیشن کو بگیاری کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں پگیاری اردوی بگیاری تو وہ اب تو خیر اتری گیا ہے وہ بورڈ بتا نہیں شاید اللہ کی طرح سے مربانی ہوئی ہے اچھا لیے بھئے اس میں زیمینہ نے ایک سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتہ جس گھر میں ہو اس میں فرشتے نہیں آتے تو کتے کو کس حد تک گھر میں داخل کرنا منع ہے کیونکہ کچھ پالتے کتے بھی رکھے جاتے ہیں کتے کا پورا چپٹر جو ہے نا وہ مشکات کے اندر موجود ہے کتہ حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے جنون حفاظت کے لیے یہ اب اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا آپ نے چکر بازی کیوئی ہے شوکیہ رکھا ہے یا واقعی حفاظت کے لیے دوسرے شکار کے لیے یہ تو لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں جو اتنے فارق پھیر رہے ہیں کہ جنون نے یہ کام کرنے ہیں آج کل کون شکار کے لیے چیزیں رکھتا ہے بہت کم لوگ ہیں کون سی چیزیں میں شکار کرنی پڑتی ہیں مرگی بریلر ہی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کون جا کے پرندوں کا شکار کرتا ہے کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے تو اس کے لیے رکھا جا سکتا ہے صدھارہ و کتہ وہ قرآن میں صورت المائدہ میں بھی آیا اس کی ایکسیپشن ہے حفاظت کے لیے کتہ رکھا جا سکتا ہے تو تاکہ وہ مطلب بھونکنا شروع کر دے تو پتا چل جائے لیکن وہ بھی گھر کی برنڈری سے باہر ہی رکھیں یعنی مین انٹرس سے باہر جیسے وہ دو انٹرسز ہوتی ہیں ایک باہر سے گیٹ ہے پھر اندر ہے وہ جو آپ کا ایک ڈیوڈی سی بنتی ہے یا کولیڈور بنتا ہے بس اس میں رکھیں آپ مزید اندر نہ لگیں پھر آگے اس کے جراسیم والا ایشو تو اپنی یہ کا موجود ہے تو ضروری ہے آپ سی سی ٹی بی کیمرہ رکھیں کتے رکھنے کی ضرورت ہے کتہ تو مطلب اس کا وہ تو رکارڈ ہی نہیں دے گا پہلے آگے کتے نمارن گے کتے کو کوئی زہر علود چیز کھلا دیں گے گولی مار دیں گے یہ کر دیں گے سی سی ٹی بی کیمرہ تو کوئی بھی رکارڈ جو ہے نو وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا یہ زیادہ بہتر ہے میرے لئے کتوں کی بجائے آلٹرنیٹیو آپ لوگوں کو دیں بال کو رکھنا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کے ساتھ